سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے کیا ہوگی ٹیم کی فائنل پلینگ 11 یہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا دھونی کو اب بھارتی ٹیم کا کوچ بنانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بسپ سے کچھ دنوں کے بعد بھارت اور نیوزیلینڈ کی ٹیم میں اس سمیے کی سب سے بڑی بھیڑنت ہوگی ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کا فائنل ہوگا یہ مقابلہ خاص طور پر ورات کوہلی کی کپتانی کے لیے بہت زیادہ خاص ہے کیونکہ دوستو آج تک ورات اپنی کپتانی میں آئی سی سی کا ایک بھی ٹورنمنٹ نہیں جیت پائی ہیں اور آخرکار اس سے بہتر موقع ورات کوہلی اور ان کی سینہ کے پاس کیا ہوگا جب وہ ٹیسٹ رینکنگ میں نمبر ون کی پوزیشن پر ہیں لیکن کین ویلیمسن کی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو ہرانا اتنا بھی آسان نہیں آپ کو بتاتے دوستو کہ آنکڑے بتاتے ہیں کہ انگلینڈ کی سرزمی پر خاص طور پر نیوزیلینڈ کی ٹیم زیادہ اچھا پردیشن کرنا جانتی ہے دنیا کے سروشیشٹ ٹیسٹ بلے باز ہونے کے ناتے کین ویلیمسن ٹیسٹ کرگٹ کی رگ رگ سے واقف ہیں اور کیول یہ کہ یہی ڈر بھارتی ٹیم کے فینس وہاں کھلاڑیوں کو نہیں ستا رہا ہوگا بلکہ پچھلی بار جب ہماری ٹیم نے انگلینڈ کا دورہ کیا تھا تو وہاں پر ہم نے ٹیسٹ سیریس کو دو ایک سے ضرور جیتا تھا لیکن تیز گندبازی کے سامنے ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں کے پیر ضرور لڑکھڑاتے ہوئے نظر آئی تھے حالکہ یہ وقت بدل چکا ہے رشہ پنت اور روحید شرما ٹاپ ٹین ٹیسٹ بلے بازوں کی سوچی میں آ چکے ہیں ٹاٹ کولی بھی نمبر پانچ پر آتے ہیں لیکن ان سبھی آنکڑوں سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ پھارت اور نیوزلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی فائنل کی یہ تقرار بہت زیادہ تگڑی ثابت ہوگی اور اب اسی کانٹے کی ٹکر کے میچ کے لیے دھونی نے اپنی پلائنگ 11 کا اعلان کیا ہے تو چلیے دوستو ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں وستار سے کہ دھونی کے مطابق کون سا کھلاڑی آپ سبھی کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کی فائنل پلائنگ 11 میں کھیلتا نظر آئے گا دوستو سب سے پہلے اگر ٹیم کی سلامی جوڑی کی بات کریں تو اس کا ذمہ رہے گا روحی شرمہ اور شبمن گل کے ہاتھوں میں اسٹریلیا کی سرزمی پر تھمال مچانے کے بعد یہ سلامی جوڑی بھارتی ٹیم کی نئی پرفیکٹ سلامی جوڑی کے طور پر ابری ہے دوستو روحی شرمہ کی فارم پر تو کوئی سندے ہی نہیں ہے 38 میچوں میں یہ کھلاڑی اب تک لگ بگ 3000 کیاس پسرن لگا چکا ہے شاید اسی وجہ سے ٹیسٹ فارمیٹ میں رینکنگ کے معاملے میں انتراز سے سر پر آٹھویں نمبر پر آتے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لئے شبمن گل نے حالی میں کافی محنت کری سات میچوں میں لگ بگ 400 لگا دیئے رینکنگ کے معاملے میں گل بھلے ہی اوپر نہ آئے ہوں لیکن ان کی پرفومنس روحی شرمہ کے ساتھ سب سے پہتر ہے سلامی جوڑی میں اس کے بعد دوستو میڈل آرڈر کو سمالیں گے اور دوستو شتک ویر کنگ کولی کے بارے میں تو کیا ہی کہنا ایک آنوے میچز کھیل کر یہ کھلاڑی اب تک پچھتر سو رن لگا چکا ہے اور پانچوے نمبر پر ہے رینکنگ کے معاملے میں لیکن ذرا رکھئے کیونکہ رشا پنٹ بھی کچھ کم نہیں بیس میچز میں لگ بگ ان کے چودہ سو رن ہے اور وہ بھی چھٹے پائیدان پہ آتے ہیں انترازش سر پر ٹیسٹ رینکنگ میں پجارہ اور اجنگ کے رہانے کی وجہ سے ٹیم کو وہ مجبوتی ملتی ہے جس سے کی بڑے سے پڑا سکور بھی چھوٹا بن جاتا ہے ان کے علاوہ دوستو ٹیم میں دو اول ڈاؤنڈرز بھی رہیں گے روینتر چڑیجا اور رویچندرن اشون اور دوستو چڑیجا کی تعریف میں تو کیا ہی کہنا لگ بگ 51 میچز کھیلنے کے بعد انہوں نے 2000 رن تو بنائے ہی ہیں اور لگ بگ 220 وکٹ بھی لیے ہیں لیکن آپ سبھی اشون کو بھی کم نہیں آکیے گا 78 میچز میں اشون کے نام لگ بگ 2700 رن ہیں اور اتنا ہی نہیں ان کے نام لگ بگ 409 وکٹ بھی ہیں اور ٹیسٹ رینکنگ میں گیندبازی کے معاملے میں وہ دوسرے پائیدان پر آتی ہیں پورے وش میں اب اگر تیز گیندبازوں پر نظیہ ڈالی جائے تو ٹیم میں شامل ہوں گے چسپریت بمراہ، عشان شرما اور محمد شمی دوستو بمراہ نے جہاں 19 میچوں میں ہی 803 وکٹ لے کر 11 نمبر کو ریزرو کر لیا ہے اپنے لیے تو وہیں عشان شرما اور شمی بھی پیچھے نہیں عشان شرما کے نام بھی 803 وکٹ درچ ہیں اور محمد شمی کے نام تو 50 ٹیسٹ میچز میں ہی لگ بگ 200 وکٹ مطلب کی بھارتی ٹیم ایسے کمپلیٹ پیکج کے ساتھ میدان پر اترے گی جس کا ہر ایک کھلاڑی نیوزیلینڈ کی ٹیم کی کمر توڑنے کا تم رکھتا ہے اور دوستو واقعی میں دھونی کی یہ پلینگ 11 نیوزیلینڈ کی ٹیم کو پچھاڑ کر ویرات کولی کی کپتانی میں پہلا آئیسیزی کا ٹونمنٹ جیتنے کے لئے تیار ہے پرمتو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ دھونی کو ٹیم کا کوچ بنانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی سبھی ستنبر سے دبائی میں کھیلا جائے گا آئیپیل کا بچا ہوا بھاگ آپ کو بتا دے کہ اس بات پر اوفیشل کنفرمیشن بھی آ چکا ہے بیسی سی آئی کا واقرکار کیسا دکھے گا آئیپیل کا نیا شیڈیول کتنی تاریخ سے شروع ہوں گے سبھی میچز وہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اگر آئیپیل پھر سے شروع ہوگا تو کونسی ٹیم اس آئیپیل کی وجیتہ بنے گی چین نئی آرسی بھی دلی یا کوئی اور نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو جب سے آئیپیل پوسپونٹ ہوائے تو سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ آئیپیل پھر سے کب شروع ہوگا آپ کو بتا دے کہ ہر ایک کرکٹ پریمی چاہتا ہے کہ جلد سے جلد آئیپیل کا ایوجین کرائے جائے کلمبی ارسے کے بعد وشو کے سبھی کھلاڑی دنیا کے سب سے بڑے ٹونمنٹ میں بھارت دیش میں جھوٹے تھے لیکن کورونا مہاماری کا پرکوپ اتنا زیادہ بھینک کرتا ہے اس بار کہ پورا ٹونمنٹ ہی پوسپونٹ کرنا پڑ گیا لیکن اب ایک بہت ہی بڑی خوشکبری سامنے آ چکی ہے دوستو بیزیس آئی جس ونڈو کو تلاش رہا تھا آئیپیل کو کرانے کے لیے وہ کنفرم ہو چکا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کا ورلڈ ٹیس چیمپینشپ پر جانا تو کنفرم ہی ہے اسی بیچ بھارت کے کچھ انے کھلاڑی شلنکہ دورے پر ہوں گے وہاں پر ونڈے وار ٹی ٹونٹی سیریز کھیلیں گے دوسری طرف دوستو بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں پانچ میچوں کی ٹیس سیریز کھیلی جائے گی اور ایسا سننے کو مل رہا ہے کہ بیزیس آئی کی پرزور کوشش کے بعد اب انگلینڈ کی ٹیم پانچویں ٹیسٹ کینسل کر سکتی ہے پوری سیریز ہی چار میچوں کی ٹیس سیریز میں تبدیل ہو جائے گی جس کے چلتے بھارتی کھلاڑیوں کے پاس سمیں تو ہوگا ہی ساتھی سبھی انتراشتے کھلاڑیوں کے پاس بھی کیونکہ دوستو اس بیچ کوئی خاص سیریز نہیں کھیلی جانی اور سبھی کھلاڑی یو ای ٹریول کریں گے ورلڈ کپ کی تیاریوں میں جھٹنے کے لیے مطلب کی لگ بگ بارہ سے چودہ ستمبر تک سبھی کھلاڑیوں کو یو ای بلا کر کورنٹین کرایا جا چکا ہوگا یہاں تک کی بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں کو بھی کیونکہ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیم کے بیچ میں چار میچوں کی ٹیس سیریز ہوئی تو وہ تو آٹھ ستمبر کو ہی ختم ہو جائے گی تو بھارتی ٹیم کے کھلاڑی آرام سے چار سے پانچ دنوں کا کورنٹین پورا کر سکتے ہیں اور آئی پیل کا حصہ بنیں گے ایسا ہی کچھ دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی ہوگا اور پھر پندرہ ستمبر سے لے کر اور آٹھ ڈبل ہیڈر کا مطلب ہے کہ لگ بک سولہ میچز تو آٹھ دنوں میں ہی ختم ہو جائیں گے اور پھر کچھ دن ہوں گے دوستو کورٹر فائنل کے لیے اور پھر ایک دن سیوی فائنل دوسرا دن فائنل کے لیے مطلب کی لگ بک پچیس سے چھبیس دنوں کے اندر پورے ٹونیمنٹ کو بڑے ہی آرام سے ختم کرایا جا سکتا ہے باقی کے پانچ سے چھ دن ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے کورنٹین کو دیے جائیں گے اب کے جنکاری کے لیے بتا دے کہ سبھی مکھے ٹیموں کے مقابلے ورلڈ کپ میں چوبیس اکٹوبر سے شروع ہونے ہیں ایسے میں بیسی سے ہی انتیس مائی کو ہونے والی اپنی بورڈ میٹنگ میں اس بات کو پوری طریقے سے صاف کر دے گا کہ جو آئی پیل ہونا ہے وہ پندرہ ستمبر سے شروع ہوگا یو ای کے میدانوں میں پرنت دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار کے رومانچک ٹونمنٹ کو کون تھی ٹیم جیت کر دکھائی گی آٹھ سے بھی ممبئی دلی یا چین نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ریسی سے بھی تازہ خط دوستو بھارتی ٹیم میں ہمیشہ سے ہی بہترین تیز گیندباسوں کی کمی رہی ہے لیکن لگتا ہے کہ اب بھارتی ٹیم کو ایک ایسا کھلاڑی مل چکا ہے جو کی لگ بگ شوہ بکتر کی رفتار سے گیندباسی کرتا ہے اور آگے چل کر بھارتی ٹیم کے لئے اتنا پہترین پردیشن کرے گا کہ ٹیم نئی اچائیوں پر چلی جائے گی اخرکار یہ کھلاڑی کون ہے اور کیسے اپنی محنت کے بلبوتے پر اس کھلاڑی نے ٹیم میں جگہ پائی ہے وہ سب تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے دھونی اور کوہلی میں کون ایک پہتر کپتان ہے بھارتی ٹیم کے لئے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو بھارتی ٹیم تیار ہے ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل میں نیوزیلینڈ کی ٹیم کو خدرنے کے لئے لیکن کیا آپ سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم میں ایک پہتی تھاکر تیز کے اندباز آ چکا ہے اس سے پہلے دوستو آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارتی ٹیم میں ہمیشہ سے ہی کبھی کھلاڑیوں کی کمی نہیں رہی چاہے بھارتی ٹیم کے پاس اتنے کھلاڑی ہیں کہ پوری بھارتی ٹیم بننے کے باوجود ایک اور بھارتی ٹیم بن سکتی ہے بھارتی ٹیم کی لیکن ہمیشہ ہماری ٹیم میں گیندبازو کی کمی رہی ہے پچھلے کچھ سالوں سے اس کمی کو جسپریت بمرا نے پورا کیا ہے حرمت ان کا ساتھ دینے والے بھونیشر کمار لگاتار انجریز سے گزرتے رہی ہیں شاید اس کا اثر ان کی فارم پر بھی پڑنے لگا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کھلاڑی کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے تو سیلیکٹرز ان کے آلٹرنیٹیو پر تلاش کرتے ہیں مطلب کہ دوسرے گیندباز کو ٹیم میں کھلانے کے لیے موقعیں دیتے ہیں اور لگتا ہے کہ بیجی جے کے سیلیکٹرز کی ایک خوچ بھی پوری ہو چکی ہے کیونکہ دوستو بھارتی ٹیم کو ایک ایسا تیز گیندباز مل چکا ہے جو کہ شاید بکتر کی رفتار سے گیندبازی کرنا جانتا ہے اور قابلیت بھی رکھتا ہے آپ نے بلکل صحیح پہچانا ہم بات کریں آویش خان کی دوستو چوبیس سال کے آویش خان اندور سے بلونگ کرتے ہیں اور جتنی بڑی ان کی قد کاٹی ہے اتنی بڑے ان کے ریکارڈز بھی گھرے لو کرکٹ میں چھبیس میچوں میں ان کے نام سو سے سادہ وکٹ درج ہیں اتنے ہی نئی سال دو سر اٹھارہ اور انیس اور انیس اور پیس میں کھیلی گئے رنچی ٹروفیز میں بھی ان کے نام لگ بگ ہر سیزن میں پچاس سے سادہ وکٹ رہے تھے اید ہی وجہے کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم نے انہیں چنا تو اس بار آٹھوں کے آٹھ میچز میں کھلایا پچھلے سیزن میں تو انہوں نے ویرات کولی کا وکٹ لیا تھا اس بار آتے ہی انہوں نے مہندر سنگھ دھونی کا وکٹ لے کر سیزن کی شروعات کری دوستو اس کھلاڑی کے لئے یہ کیول یہی ایک سفلتہ ٹیم میں چنے جانے کا سب سے بڑا کارن نہیں کہ آئیتل دوزار اکس میں کھیلے گئے آٹھ میچز میں بھی اس کھلاڑی کے نام چودہ وکٹ درج تھے اس میں سب ہی وکٹ مکہ کھلاڑیوں کے تھے تو ہرشل پٹیل کے نام پانچ وکٹ کا ہال درج ہو چکا تھا وہی ان سے آگے سب سے زیادہ وکٹ لینے کے معاملے میں ریس میں آگے ہیں لیکن آویش کھان بس کچھ ایک وکٹ سی پیچھے ہیں ہرشل پٹیل کو پچھاڑنے کے لئے اور ابھی تو ٹونامنٹ سر سے شروع ہونے ہیں دوستو آویش کھان کی اسی پردیبہ کے لئے انہیں ٹیم میں شامل کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ وہ ورلڈ ٹیس چیمپینشپ کے فائنل کے لئے ٹیم کا حصہ بنیں گے اتنے نہیں بھارت اور انگلین کی ٹیم کے بیچ میں ہونے والی پانچ میچوں کی ٹیسٹ سیریز کے لئے بھی دوستو آویش کھان کو ٹیم